اسلام علیکم از پائرنٹس ان اس ویڈیو ہیسٹری آف پاکستان اینڈیا پاس پیپر ٹو تھوزن ٹوئیٹی فور اور اس پیپر کے ہم سیون قویسٹن کو ون بائی ون ڈیسز کریں گے اور ہمارا فرس قویسٹن ہے موسلم رولرز آف پری مغل انڈیا کارڈ سلطان سو وٹ وار دا پری پر ایکویزیت فار دا اپوائنٹمنٹ آر سلیکشن آف دا سلطان قبل از مغل دور کے ہنڈوستان میں مسلم حکمرانوں کو سلطان کیوں کہا جاتا تھا اور سلطان کی تقرری یا انتخاب کے لئے کون سی شرائط ضروری تھے تو مغل دور سے پہلے مسلمانوں کے جو حکمران تھے ان کے سلطان کیوں کہا جاتا تھا تو مغل دور سے پہلے ہندوستان کے مسلم حکمرانوں خاص طرح پر دہری جو سلطنت تھی تو اس کے حکمرانوں کو سلطان کہا جاتا تھا اور سلطان کا لقب جو تھا وہ اسلامی دنیا میں عام تھا وہ یہ سیاسی اور فوجی طاقت رکھنے والے جو حکمران ہوتے تھے ان کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا تھا خلیفہ جو روحانی قیادت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ اختیار خلفہ کے پاس ہوتا تھا سلطان کے میننگ کیا ہے سلطان جو ہے یہ عربی زبان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اقتدار جا طاقت اور اسلامی حکمرانی میں سلطان کو ایک ایسے حکمران کے طور پر دیکھا جاتا تھا جس کا اختیار کسی علاقے یا ریاست پر ہوتا تھا لیکن روحانی معمولات میں وہ خلیفہ کے محطات ہوتا تھا جو پوری مسلم دنیا کا روحانی سربراہ ہوتا تھا انہیں سلطان کیوں کہا جاتا تھا اس کی وجہات کیا ہیں سیاسی اختیار ان کے پاس تھا حکمرانوں کو سلطان اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس اپنے زیر حکمرانی علاقوں پر سیاسی اور فوجی کنٹرول تھا اور وہ خود کو خلیفہ نہیں کہتا تھا کیونکہ شلافت ایک علاقہ روحانی انسٹیوشن تھا ادارہ تھا تو اسلامی روایات کیا تھیں کہ یہ علاقہ بسلامی سیاسی روایات کے مطابق تھا جہاں ریاست کے سربراہ کو عام طرح پر سلطان کہا جاتا تھا لیکن وہ خلیفہ کا اختیار اس کے پاس نہیں ہوتا تھا اور نیکسٹ ہے ارگ اگنیزیشن بائی خلیفہ تو جو خلفہ ہیں جنہی کہ خلیفہ کی منظوری دی جاری تھی کچھ سالاتین جیسے ہلتمش نے بغداد کے عباسی خلافت سے منظوری انہوں نے حاصل کی تھی جس سے ان کی حکمرانی کو بطور سلطان جنہی کہ اس کو جائزت بھی ملی اور اس کے بعد جو پری رائے کوئیزٹ فارڈ اپوائٹمنٹ اس لیکن ہمدہ سلطان جنہی سلطان کی تقرری ہے اور انتخاب کے لئے ضروری شرائط ہیں تو مغل سلطنت جو تھی اس کے مغل کے دوہر سے پہلے سلطان کے انتخاب جہاں تقرری پر مختلف جو فیکٹرز سے اوامل سے وصل انداز ہوتے تھے حالانکہ کوئی ساخت وراثتی جہاں انتخابی نظام اس کے لئے موجود نہیں تھا پھر ملٹس اٹرنگ کو اگر ہم ڈسکس کریں تو فوجی جو طاقت تھی وہ سلطان کے انتخاب میں سب سے اہم فیکٹر ہوتی تھی اور بہت سے حکمران جس طرح سے قطب الدین عباک اور بلبن اصل میں وہ فوجی کمانڈر تھے جو جنگوں میں قیادت کرتے تھے اور اپنے پیشوں کے ساتھ وفاداری کی بنا پر وہ اقتدار میں آگئے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی جازیت اور ان کی منظوری کا تو ایک سلطان کے لئے ضروری تھا کہ وہ کسی قسم کی اجازیت حاصل کرے جو مختلف طریقوں سے ہو سکتی تھی جنہیں خلیفہ کی منظوری کچھ حکمران علامتی طور پر عباسی خلیفہ کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا سپورٹ آف دا نوبلیٹی اور اشرافیہ کی حمید کی گئی یعنی دیلی سلطنت میں ترک اشرافیہ یا فوجی ایلیٹ کا کردار سلطان کے تخت کے دعوے کو منظور جہ حمید دینے میں اہم تھا دن سکسیشنز این بلڈ لائن پر وراثت اور خاندانی تعلقات تھے تو یہاں کوئی یعنی سخت وراثتی باچھات نہیں تھی لیکن کئی سلاتین نے اپنی طاقت اور اپنے بیٹوں یا رشتداروں کو منتقل کرنے کی انہوں نے کوشش کی سو مثال کے طور پر جس رہا آلاؤ دن انہوں نے اپنے خاندان کو حکمرانی دینے کی کوشش کی لیکن اس کا انثار فوجی اور سیاسی حمایت کے اوپر تھا سیاسی بصیرت اور حکمرانی کی صلاحیت ان کے پاس کیا تھی تو ایک سلطان کو مختلف اور اکثر مخالف گروہوں کی ریاستوں کو سنبھالنے کے لیے سیاسی مہارت بھی دکھانی پڑتی تھی اور انہیں ترک افغان اور ہندوستانی جیسے مختلف نسلی گروہوں کے مفادات کا خیال رکھنا ہوتا تھا اپنے فوجی کمانڈروں اور اشرافیہ کی مفاداری کو برقرار رکھنا ہوتا تھا تو مغل دور سے پہلے ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کو سلطان اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اسلامی روایات کے مطابق سیاسی اختیار رکھتے تھے اور سلطان بننے والی جو یعنی فوجی طاقتیں تھیں اور اس کے علاوہ سیاسی امہارت اور اہم ایلیٹ کی حمایت جیسی جو شرائط تھیں وہ ضروری تھی تو ان کی تقرری کا کوئی تیشہ دا وراثنی جینتخابی نظام نہیں تھا نیکس ہمارا کوئسٹن ہے رائٹا ڈیٹیل ایسے اون دا ایڈمنسٹریٹیو سٹیکٹر اف شیر شاہ سوری شیر شاہ سوری کی انتظامی ڈھانچہ پر نوٹ لیتے سو ایڈمنسٹریٹیو سٹیکٹر اف شیر شاہ سوری شیر شاہ سوری کا انتظامی ڈھانچہ کس طرح کا تھا شیر شاہ سوری سلطنت کے بانی تھے سوری سلطنت کے بانی تھے اور اپنی شاندار انتظامی اسلحات کے لئے مشہور تھے ان کی گورنس جو تھی وہ موڈل موثر منظم اور بہت سے ایسے حصولوں کی بنیاد فرام کرنے والا نوزکار یعنی نظام تھا جو بعد میں موڈل سلطنت کے تحت خاص طور پر بادشاہ اکبر نے بھی ان کو اپنایا سنٹرل ایڈمنسٹریشن ان کی مرکز انتظامیہ کس طرح کی تھی بادشاہ بطور اس کو اختیار دیا گیا تھا شیر شاہ سوری ایک مطلق الانان حکمران تھے اور ایبسلیوٹ رولر تھے جن کے پاس حکومت کی تمام شاخوں جن میں فوج انصاف اور فینینس پر مکمل ان کو کنٹرل تھا اور وہ اہم امور کی نگرانی خود کرتے تھے اور اپنے وزیروں اور افسران کے ساتھ باقاعدہ وہ اجلاس منقل کرتے تھے تاکہ حکومت کے معاملات کو صحیح طور پر چلایا جا سکتی دن کونسل آف دی منسٹرز وزیروں کی کونسل تھی شیر شاہ کے انتظامیاں کو وزیروں کی کونسل سے نے ہمیت دی اور ہر وزیر کے مقصود فرائض اور ذمہ داریاں تھی سو جو دیوان تھا یعنی فینینس منسٹر وزیر مالیات اس میں محصولات ٹیکس اور ریاستی مالیات وہ انتظام کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو ملٹری فینینسٹر تھی دیوانی وزارت یعنی جو اس میں فوجی یعنی وزارت تھی دیوانی عرض اس کو کہا جاتا تھا جو وزیر جنگ تو فوجی افواج کی نگرانی اور فوج میں نظم و ضبط کو یقینی بنانا ہوتا تھا اس وزارت نے اس کے علاوہ وزارت تھی دیوانی انشاہ کی یعنی وزیر محبسلات سرکاری خطوط اور محبسلات کا انتظام کرنا ہوتا تھا اس وزیر کے ذمہ داری اور اس کے بعد اس میں دیوانی قضاء تھا سرکاری خطوط اس میں قانونی اور عدافتی نظام کا وہ انتظام کرتا تھا جوڈیشل سسٹم کو مینج کرتا تھا اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے صوبائی انتظامیہ کو یہ صوبائی انتظامیہ کس طرح تھی اور کس طرح صوبوں میں انتظام چلائے جاتا تھا تو سلطنت کو تقسیم کیا گیا صوبوں میں شہر شاہ نے اپنے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا جنہیں سرکار کہا جاتا تھا اور ان میں ان کو تقسیم کر دیا اور ہر سرکار کو بہتر کنٹرول اور موثر حکومت کے لیے ظلو میں مزید تقسیم کیا گیا تاکہ انتظامیہ کو مزید بہتر بنایا جا سکی اور صوبائی گورنرز مقرر کیا گیا ہر صوبے یعنی نگرانی کرتے تھے تو اس کے علاوہ منصف یا ججز کو انصاف کو یقینی بنانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور امین صوبوں میں زمین کی جمع کرنے کے ذمہ دار ہوتے تھے اس کے بعد ریونیو ایڈمنیسٹریشن کس طرح سے تھی لینڈ ریونیو کا سسٹم تھا زمین کے مصولات کا نظام تھا تو شہر شاہ کا سب سے جو واضح کی دار تھا وہ زمین کی وصولات کا نظام تھا جو انتہائی مصر اور منصفانہ تھا زمین کے پر میش کی گئی اور تیکس کی بنیاد کے اوپر لگایا گیا جنی زمین کی زرخیزی ہوگی جتنی پیداوار زمین دے گی اس کے مطابق اس کے ٹیکس لگایا گیا تھا اس کے علاوہ کسانوں کو ایک تحریری مویدہ دیا گیا تھا جس میں انہیں ادا کی مقدار کی تفصیلات بتائی گئی تھی مصولات کی نقض کی گئی تھی جو کسانوں کے روایت طریقے سے چیزوں کی شکل میں ادا گی تھی زیادہ ان کے لئے آسان تھا پھر یہ مصولات کی تقسیم ہوئی شہر شاہ نے پیداوار کا ایک انتہائی حصہ بھطور زمین کا ٹیکس آئیت کیا اور یہ نظام اس بات کو یقینی بنانے کے لئے تھا کہ کسانوں پر بوجھ نہ پڑے جس زراد کی پیداوار میں عذاف ہوا اس کے بعد ملٹری ایڈمنیسٹریشن تھی یعنی جو فوجی اس کے اندر انتظام تھی مضبوط اور نظم وضبط والی فوج تھی تو شہر شاہ نے ایک مضبوط مستقل فوج قائم کی جس کی تنخواہ برہ راست مرکز حکومت کی جانب سے ادا کی گئے فوجیوں کے گھوڑوں کو دوگہ دائی کو رکھنے کے لئے نشان لگایا گیا پھر بقاعدہ تربیت اور سخت نظم وضبط کو برقرار رکھا گیا تاکہ کسی بھی تنازے کے لئے وہ تیار رہے مرسل راست کا نظام بنائے گیا سپلائی ٹین کو بہت تک بہتر بنائے گیا اپنے فوجی کمپینز کی حمیت کے لئے شہر شاہ نے اچھے منصوب بندی کے تحت سڑکوں اور قلوں کا نظام قائم کیا تاکہ فوجیوں اور سپلائی کے ہمارے حرقت کو یقینی بنائے جائے سکی عدالتی اور پولیس کا نظام بھی مجود تھا انصاف کا نظام اس کے اوپر توجہ دی گئی تھی شہر شاہ نے منصوب انصاف کے نظام کے اوپر زور دیا انہوں نے اسلامی قانون کے بنیاد پر قانون معاملات کو دیکھنے کیلئے ججز مقرر کیے اور اس کے علاوہ انہوں نے غیر مسلموں کے لئے بھی انصاف کو یقینی بنائے اور ان کے مذہبی قوانین کو مدنظر رکھا روڈ اور نظم وزاب بنائے گئی سڑکیاں بنائی گئی اور جس کے علاوہ روڈ کی ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی شہر شاہ نے جو اپنے سلطنت کے اندر قانون اور نظم وزاب کو برقار رکھنے کوشش کی اور انہیں ہر زلے کے اندر بہتر کام کرنے والا پولیس کا نظام دیا یعنی لارڈ اڈر کو بہتر کیا اور جرائم کو کم کیا جاسے سر کو بنائی سٹیکٹر کی تعمیر کی انہوں نے شہر شاہ کی ترنک روڈ کی تعمیر کی سہرہ دیا جاتا ہے جو ان کے سلطنت مطلب حیثوں کو بنگال سے شمال مغربی سرحد تک جوڑتا پوسٹل سسٹم انہوں نے بنایا ایک پوسٹل نظام قائم کیا گیا جس میں سڑکوں پر باقاعدہ وقفوں پر گھوڑے مجود ہوتے تاکہ سلطنت میں تیز رفتار کمیونکیشن کو یقینی بنایا دے سکی جس کے علاوہ انہوں نے سکھا سازی اور معیشت کو بہتر بنانے کے اقدمات کی کرنسی کی انہوں نے اصلاح کی شہرشاہ نے ایک ایک کرنسی نظام کروایا جس میں چاندی کا روپیہ شامل تھا اور اس نے معیشت کو مستقیم کرنے اور تجارت کو فروغ دنے میں مدد کی دنمار گیٹ کنٹرول انہوں نے بازار کی قیمتوں کو منظم کرنے اور تاجروں کے ذریعے گریبوں کو سرسال روکنے کے لئے بھی دماغ کی شہرشاہ سوری ایڈمینیسٹریٹی ریفارم کی سیسٹم آف لینڈ ریونیو بیٹری ارگنیزیشن اینڈ فرسو ایفیقی ایفیقیو 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 ایڈ ایفیان 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 شہرشاہ سوری کی انتظامی اصلاحات نے بھارتی حکومت پر دیر پہ اثر ڈالا ان کے زمین کے محصولات حجی تنظیم اور بنیادی اسپیکٹر کی ترقی کے نظام اتنے محصر تھے کہ انہیں بعد میں مغل سرطن خاصرور بادشاہ کے اکبر کے تحت اپنایا گیا اور مزید بہتر بنایا گیا شہرشاہ سوری کی انتظامیہ محصر انتظامی ایいや شاہ بالیولو الیہ انتظام سوری میں شاہ شاوالیو اللہ in 18th century in india so was a prominent islamic scholar شاوالیو اللہ and reformer in 18th century in india he is now not only for his religious teachings but also he is for significant political role during a period of decline in the mughal empire so his efforts aimed at restoring muslim's unity and strengthen islamic governance شاوالیو اللہ 18th century کے ہندوستان میں ایک گوھم تاز ایک علم تھے وہ نہ صرف اپنے مذہبی تعلیمات کے رمشہور تھے بلکہ مغل سلطان کے زوال کے دور میں بھی ان کا ایک اہم سیاسی قیدار تھا اور ان کی کوششیں مسلم اتحاد کو بحال کرنے کے لئے تھی اور اسلامی حکومت کو مزید مضبوط کرنے کی صمت کو بہتر بنانے کے لئے تھی پھر جو 18th century اس کے ہندوستان کا اگر ہم پرسے منظر ڈسکس کریں تو 18th century کے آغاز میں مغل سلطان تک زوال کا شکار تھی external threat سے اور internal سے tribe تھی تو ان کی وجہ سے داخلی تنظار تھے اور کمزور قیادتی اور مرہتھے سیکھ اور غیر ملک جو حملے تھے تو غیر ملکی حملہ آوروں سے بیرونی خطرات کا یہ حکومت سامنا کر رہی تھی تو مسلمان سیاسی اور سماجی طور پر تقسیم ہو چکے تھے سلطنت اپنے اتھارٹی برکار رکھنے کے لئے جدوجہد کر رہی تھی تو اس دوران شاہ ولیولہ آئے شاہ ولیولہ کا کیا ویجن تھا کہ انہوں نے ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کی بحالی اور اتحاد کا انہوں نے ارادہ کیا اور انہوں نے یہ یقین دل آیا کہ صرف اسلام کی حقیقی حضوروں کی طرف لوٹنے سے ایک مضبوط مرکز حکومت ہی مسلمانوں کو مزید زوال سے بچا سکتی ہے سو ان کا جو پولیٹیکل ویجن تھا وہ ان کے مذہبی مشن کے ساتھ جڑا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اسلامی حکومت انصاف اور مسلم فرقوں کے درمیان اتحاد کے اوپر زور دیا تھا سو مسلم حکمرانوں کو متحد کرنے میں انہوں نے کیا کہ دار ادا کیا شاہب علی اللہ نے مغل سلطنت کے دفاع کے لئے مسلم حکمرانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی انہوں نے متلح حکمرانوں اور رہنواؤں کو انہوں نے خات لکھے اور انہیں ایک ساتھ آنے کی انہوں نے ترہیب دی تو شاہب دالی کو مہرٹوں کی بڑھتی ہوئی جو طاقت تھی یعنی ان کی اہم جو کوشش تھی افغان حکمران احمد شاہب دالی کو مہرٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت مضامت کرنے کے لئے قائل کرنا تھا جو شمال ہندوستان میں مسلم حکومت کے لئے حطرہ بن گئے تھے سپورٹ فار احمد شاہ عبدالی احمد شاہ عبدالی کی حمیت کی گئی سیونٹین سکسٹی وان میں احمد شاہ عبدالی نے شاہ علی اللہ کی بکار کا جواب دیا اور اپنی فاج کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے تیسری جنگ پانی پت میں مہرٹوں کو شکاست دی پھر یہ جو وکٹری تھی یہ جو فتح تھی یہ عارضی تھی لیکن اس نے مسلمانوں میں اپنے سیاسی اور مذہبی شناعت کی فاضت کی صلاحیت کے اوپر اعتماد کی عارضی کو بحال کیا اس کے بعد ہے پولٹیکل رائٹنگز یعنی سیاسی تحریریں شعب علی اللہ کی تحریریں جیسے ان کی تحلیل ہے ازالت الخفا اور سیاسی اور سماج صلاحات کے اوپر انہوں نے توجہ دی انہوں نے منصفانہ تقسیم دولت کی منصفانہ تقسیم انصاف کے ضرورت اس کے علاوہ حکومت میں اسلامی اصولوں کے حفظ پر زور دیا انہوں نے جمعہ تفاقرائے اور اتحاد خود مختار جو بھی ریزننگ تھی ان کو جدید سیاسی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے ٹولز کے طور پر پیش کیا نوزار کے طور پر پیش کیا مسلمانوں کے ترمیان اتحاد کی ترویج یہ بھی اس میں شاب علی اللہ انہم کے دار ادا کیا کہ مسلمانوں کے درمیان داخلی تقسیم کے بارے میں خاص طور پر جو سنی اور شیعہ کے درمیان یہ فکر منتے اور انہوں نے فرقہ ورانہ مانگی کی اپیل کی اور یہ دلیل دی کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ان کے سیاسی بقا اور طاقت کے لیے ضروری ہے سو شاب علی اللہ کا فوری جو سیاسی اثر تھا وہ محدود تھا لیکن ان کے خیالات نے ہندوستان میں مستقبل کی اس صلاحاتی جو تحریکیں تھی ان کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی اور ان کی جو کوششیں تھی اور اسلامی حکومت کے اوپر ان کے زور نے بعد کے جو مسلم لیڈرز تھے اور تحریکیں تھی ان کو متاثر کیا خاص طور پر جب نیٹین اور ٹوینٹی سنچریز کی ازادی کی جد و جد ہوئی اور اس کے دوران تو شعب علی اللہ نے ایٹین سنچری کے ہندوستان میں ایک اہم سیاسی قیدار ادا کیا انکریجنگ پولیٹیکل ریزیسٹنس انہوں نے مسلم اتحاد کو فروغ دیا اور بیرونی فترات کی خلاف اور سیاسی مضامت کی ترگیب دی اور اسلامی حکومت کی اطرافوں انہوں نے لوٹنے کا مطالبہ کیا سو ان کی ایفرٹس جو تھی وہ یا کرچہ زوال پذیر مغل سلطان کو اسٹیبل کرنے میں مکمل کامیاب نہیں ہوئی تھی لیکن ان کا اثر ہندوستانی مسلمانوں کی مستقبل کی سیاسی سوچ کے اوپر کافی دیرتا کرہا سید احمد بریولی کی جہاد تحریک کی ناکامی کے عوامل کیا تھے تو ان فیکٹرز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سید احمد بریولی کی جہاد تحریک کی ناکامی کی وجہوات کیا تھی کون سے ایسے عوامل تھے جو ان کی اس ناکامی میں شامل تھے تو سید احمد بریولی ایک بااثر اسلامی یعنی ریفارمر تھے جنہوں نے شمال مغربی سرہیدی علاقوں میں ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جہاد تحریک کی قیادت کی اور انہیں ابتدائی کام جب یہاں سند کی لیکن یہ تحریک ناکام ہو گئی تھی اور اس کے ناکامی کی وجہوات کیا تھی لیک آف جونائٹی امان مسلم کومینٹیز مسلم کومینٹیز میں اتحاد کی کمی تھی جہاد مومنٹ کو علاقے کوئی کی مختلف جو مسلم کومینٹیز تھی جیسے کہ پختون بلوچ اور باقی اس سے جو بڑے وسیع حمایت حاصل کرنے میں ان کو مشکلات سامنا کرنا پڑا اور تو مسلمانوں کے درمیان جو پھرکہ برانہ اختلافات تھے خاص طرح سنی اور شیعہ کے درمیان تو یہ کوپوریشن بنانے میں رکاوٹ بنے اور اس تحریک جو ایفیکٹیو ریس تھی اس کو کمزور کر دیا مسلمانوں کے درمیان پھرکہ برانہ جو اختلافات تھے خاص طرح سنی اور شیعہ کے درمیان تو یہ اتحاد کو روک رہے تھے سید احمد بریولی کی افائج کو کمزور ساز و سمان حاصل تھا اور ان کے پاس برطانوی قوتوں کی خلاف توبیل لڑائی کے لیے ضروری وسائل جیسے کہ ہتھیار اور جس کے علاوہ یعنی کہ ان کے پاس ضروری تھا گولہ بارود تو ان تمام چیزوں کے ان کے پاس کم ہی تھی تو جو تحریک تھی وہ اپنے فالوز سے خود رضا کرانا ہتھیار کے اوپر مرحصر کر رہی تھی جو اکثر ناکافی ہوتے ہیں دن برطانی فوجی جو طاقت تھی یعنی کہ برطانی فوج وہ ایک اکمروزم اور ایک ڈسیپلنڈ ملٹری یعنی فوج تھی اور ایک تربیہ اجابتہ فوج تھی جو برہلوی کیوت ان سے زیادہ طاقت وار تھی تو برطانی افواج نے اپنے فوجی فائدے کا استعمال کرتے ہوئے تحریک کو تیزی سے دبانے کیلئے کئی فوجی کمپینز کی برہلوی جو اپنے فالوز تھے ان میں حکمت عملی اور قیادت کی حوالے سے کافی اختلافات ہوئے اور تحریک میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی پھر کچھ رینما میں تحریک کے لئے مختلف نظریات رکھتے تھے جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جو اس کی مجموعی محسریت کو کمزور کرتے تھی لیک بیرلوی ویجن ویجن وز افن سین از ویج 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 کیا تھا اکثر مبہم سمجھا جاتا جس کی وجہ سے احمید کو حاصل کرنا اور رفتار کو برکار رکھنا مشکل ہو گیا مقامی قبائل کی طرف سے مزہمت کا سامنا کرنا پڑا کچھ مقامی قبائل کو وہ متاثر نہیں کرنا چاہتے دیں تو مقامی رہنماؤں نے اکثر اپنے قبائل وفاداروں کو وسیط اور مذہبی تحریک کے اوپر تجی دی جس کی وجہ سے برلوی کے مقصد کے رہمیت میں کافی اتار چڑھاو آئے پھر بریٹش ڈپلومیٹک میں برلوی جو برطانوی جو سفارتی چالے تھی برطانوی انہیں مقامی رہنماؤں اور قبائل کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کے لئے سفارتی حکمت عملیوں کا استعمال کیا تاکہ بریلوی کی تحریک کو کمزور کیا انہوں نے مواعدہ کیا کہ جو قبائل برطانوی کے وفادار رہیں گے انہیں تحفظ اور خود مختاری فرام کی جائے جس کی وجہ سے بریلوی کی تحریک کو موسط طور پر تنہا کر دیا گیا پھر بریلوی کی ڈیتھ ہو گئی سید احمد بریلوی ایٹین تھرڈی ون میں ایک مارکے میں ہلاک ہو گئے جس نے تحریک میں قیادت کا ایک خلاف پیدا کر دیا سو ان کی موت نے ان کے فالورز کو میں دریکشن اور کوپریشن کی کمی کا یہ وجہ بنی جس نے تحریک کے زوال میں مزید اضاف کیا سید احمد بریلوی کی جہاد تحریک کی ناکامی اور اس کے علاوہ انٹرنل ڈیویجن اور برٹنش ملکری سٹرینکت یہ تمام جو تھے مشترکہ ویژن کے مجموعہ کی وجہ سے ہوئی تھی یہ تمام فیکٹرز شامل تھے ان کی ناکام بریلوی کی کوشش اسلامی ریفارم اور برطانوی جو کلونی رول تھا اس کے خلاف مزیمت کو روک دینے کے لئے اہم تھی لیکن شمال مغربی سرائی علاقے کا سوشل پولیٹیکل منظر نامہ جو تھا واخر کاروں کے خوش کو ناکام بنا دیا سو نیکس مرا کوسٹن ہے what is امپریلیزم how is امپریلیزم رول اور بریٹیش رول رول انڈیا امپریلیزم کیا ہے اور کیوں مغلی حکمرانی ہندوستان میں امپریلیزم کو ایڈینکی کی حکمرانی نہیں ہے جبکہ برطانوی حکمرانی کو امپریلیزم کہا جاتا ہے امپریلیزم کیا ہے اور کیوں مغلی حکمرانی ہندوستان میں امپریلیزم کی حکمرانی نہیں ہے جبکہ برطانوی حکمرانی کو امپریلیزم کہا جاتا ہے تو امپریلیزم کیا ہے کہ ایک ایسی پالیسی ہے یا ایسا نظری ہے جس کے تحت ایک قوم دوسرے ممالک یا علاقوں پر اپنی طاقت اور اپنے انفلائنس کو بڑھاتی ہے اکثر نو آبادیات یعنی کلونیزیشنز ملٹری فورس یا اقتصادی تسلط کے ذریعے تو اس کے اندر شامل ہے پولیٹیکل کنٹرول یعنی مختلف طریقے ہیں اس کے اندر دوسرے علاقے پر برہراست حکومت قائم کرنا اقتصادی استعصال اس میں شامل ہے مقامی معیشتوں پر کنٹرول حاصل کرنا تاکہ امپیریل طاقت کو فائدہ ہو اس کے بعد کلچرل انفلائنس ہے یعنی امپیریل قوم کی ثقافت زبان اور اقدار کو پھیلانا اکثر مقامی روایات کی قیمت پر اور اس کے بعد مغلی حکمران ہندوستان میں ایک مختلف نقطہ نظر سو مغل امپائر مغلی سلطنت کو برطانوی امپیریلزم کے ساتھ کئی اہم انطلافات کی وجہ سے پیش کیا گیا نیچر حکومت کی جو نیچر تھی نیچر آف رول تو اس میں جو حکومت کی نویت ہے مغلی سلطنت کی تو مغلی حکمرانی ایک فیڈرل نظام کے تحت تھی جو مقامی جو حکمران تھی حکام تھی اور علاقائی طاقت تھی ان کو کچھ خود مختاری حرام کرتی تھی اور انہوں نے مقامی روایات اور ثقافتوں کو اپنی حکومت میں شامل کیا جسے ایک اہمان ثقافت کو فروغ ملا اس کے بعد ہے برطانوی حکمرانی تو برطانویوں نے ہندوستان پر برہ راست کنٹرول قائم کیا اور مقامی حکومتی جو سٹیکٹیر اس کی جگہ اپنے بیروکریٹک نظام کو بھی مطارف کرایا وہ اکثر مقامی رسومات اور روایات کو نظر انداز کرتے تھے اس کے اوبجیکٹیوز کیا تھے مغلی سلطنت مغل حکمرانوں کا بنیادی مقصد ایک سٹیبل اور ایک یعنی خوشحال سلطنت قائم کرنا تھا انہوں نے ایڈمیسٹریشن اس کے علاوہ آٹی تیلتیر تعمیرات تجارت اور ثقافتی نصر پرستی پر توجہ دی جو مقامی عبادی کے مفاد میں تھی اب دوسرا اوبجیکٹیو کیا تھا برطانوی حکمرانی برطانویوں کا مقصد بنیادی طور پر اقتصادی فوائد حاصل کرنا تھا انہوں نے ہندوستان کے وسائل کا استرسال کیا ہندوستان کے وسائل کو اپنے لئے استعمال کیا تجارت پر اجائداری قائم کی اور دولت کو برطانیہ وہ منتقل کرتے رہے اس کے علاوہ اس میں ایکانومک پالیسیز آئیں اقتصادی پالیسیاں آئیں تو مغلوں نے جو بنیادی سٹیکٹیر تھا جیسے کہ روڈز اور آپاشی تو ان میں سرمایہ کاری کی اور اپنے سلطنت میں تجارت کو پرموٹ کیا جو معیشت اور عبادی دونوں کے لئے فائدہ مند تھا پھر برطانیوں نے ایسی پالیسیاں امپلیمنٹ کی جو ہندوستان کو سنتی ترقی کے طور پر اگر فعال کرتی تھی جس کی وجہ سے نقد فسٹوں کو فروغ دیا جبکہ مقامی ذراعات کو کمزور کیا بریٹش رول ایس ایمپریلیسٹ رول اور تو برطانی حکمرانی کو ایمپریلیسٹ حکمرانی کی طور پر جانا جاتا ہے ہندوستان میں برطانوی حکمرانی کو ایمپریلیسٹ تاریخوں کے لئے جانا جاتا ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں وجوہات ہیں ڈریکٹ کنٹرول یعنی برطانیوں نے ایٹین فیفٹی سیون کی جو یعنی بغاوت تھی اس کے بعد راست حکومت کے نظام کو قائم کیا اور انہوں نے مقامی حکام کو نظرانداز کیا اور اپنے اہلکاروں اور قوانین کو انہوں نے نافذ کیا برطانویوں نے ہندوستان کے قدرتی اور انسانی وسائل اور منظم انداز میں انہوں نے استعصال کیا اور دولت نکالنے پر توجہ دی نہ کہ مقامی معیشت کی ترقی کے اوپر کلٹرل ایمپوزیشن تو اس میں جو برطانوی اور امپیریلزم تھی اس میں اکثر جو ویسٹرن ایڈوکیشن تھی کلچر اور ویلیوز تھی تو ان کا نفاذ انہوں نے شامل کیا جس کی وجہ سے ہندوستان میں ثقافتی الہدگی اور کافی رنجش پیدا ہوئی تو جو مغلی سلطنت ہے اور برطانوی سلطنت ہیں دونوں نے ہندوستان کے اوپر کنٹرل حاصل کیا لیکن ان کی حکومت کی نویت اور مقاصد بنیادی طور پر مختلف تھی مغل رول اور حکومت کے بارے میں جنہیں مغل حکومرانی مطلب سے کافتی منظرنامے میں انٹیگریشنز اور حکومت کے بارے میں تھی جبکہ جو برطانوی حکومرانی تھی وہ ایک واضح ایک کلیر کیس تھا امپیریلزم کا اس کی خصوصیات اور استحصال اور تسلط تھی یعنی ان اختلافات کو سمجھنے سے ہندوستان میں جو نو عبادیاتی تاریخ تھی اس کی پیچیت کیوں کو واضح کیا جا سکتا ہے سو نیکس ہمارا قویسٹن ہے what issues delayed the constitution making process in pakistan issues delaying the constitution making process in pakistan پاکستان میں این سازی کے عمل میں کیا مسائل تاخیر کا باعث بنیت the process of drafting and adopting a constitution in pakistan faced numerous challenges and delays after the country gained independence in 1947 so these issues stem from political, social and economy factors that created significant obstacles پاکستان میں این سازی کے عمل میں تاخیر کے کیا وجہات تھیں کیا مسائل تھے تو پاکستان نے 1947 میں ازادی حاصل کرنے کے بعد این کا مساودہ تیار کرنے میں بھی اور اسے اپنانے کے عمل میں بھی بہت سارے challenges کا اور مشکلات کا سامنا کیا تو یہ مسائل سیاسی سماجی اور اقتصادی فیکٹر سے جنم لیتے تھے جو اینی عمل میں اہم رکابتیں پیدا کرتے تھے سو وہ بنیادی مسائل یہ بیاند ہم کریں گے جنہوں نے این سازی کے عمل کو متاثر کیا سو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ کون سے عوامل تھے جو پاکستان کو این کے بنانے میں تاخیر کی وجہ بنے تو سیاسی ادا میں اس سے کام ایک گہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستان میں این سازی نہیں ہو سکی اور قیادت کی بار بار تبدیلیاں پاکستان میں آئی پاکستان میں کوئی مسائل حکومت نہیں آئی 1947 کے بعد سے اب تک تو سیاسی گہرانوں کا ایک سلسلہ رہا ہے پاکستان کے اندر جس کے نتیجے میں قیادت اور حکومت میں کئی بار تبدیلیاں آئیں اور جی ادا میں اس سے کام آئین سازی کے اوپر توجہ دینے میں کافی بشکلات پیدا کرتا رہا then lack of consequences among political parties دوسری جوئس کی وجہ تھی کہ جنہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان ادام اتفاق تھا مطلب جو سیاسی جماعت تھے ان کے مفادات اور نظریات میں اختلافات تھے اور ان کے اختلافات نے آئینی مسائل پر اختلافات کو پیدا کیا تو مسلم لیگ جو آزادی کے وقت غالب پارٹی تھی وہ اتحاد برگاہ رکھنے میں بھی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی پھر نسلی اور نلقائی تنازات بھی اس کے اندر شامل تھے یہ بھی آئین سازی کے رکاوٹ تھے مطلب نسلی گروہوں کا ہر تھا پاکستان اور ہر ایک اپنے ثقافتی تشخص اور سیاسی خواہشات رکھتے تھے اور صوبوں کے درمیان نمہیند کی اور اقتدار کی تفسین کیوں پر تنازار تھے تو انہوں نے آئینی مزاقرات کو مزید پیجیدہ بنا دیا اس کے علاوہ یعنی علاقائی ادم اتمنان آیا تو اس میں جو مشرقی بنگال تھا جو اب بنگلہ دیش ہے اس صوبے نے محسوس کیا کہ اسے کام نمہیند کی دی گئی ہے جس کی وجہ سے ادم اتمنان مزید بڑھا اور زیادہ خودمختاری کے مطالبات پیش کیے گئے پیش کیے گئے پیش کیے گئے اس میں فوج نے پاکستانی سیاست میں بہت اہم کی دار ادا کیا اکثر سیاسی بورانوں کے دوران مداخلت کرتی رہی اور اس فوجی انفرونس نے آئینی عمل کے لیے غیر یقینی محول پیدا کیا اس کے بعد جو ملٹری کوپس ہوئے مداخلت کے خوف نے سیاسی رینموں کو مسائقم آئینی اسٹیکٹر کی جانب اہم اقدمات کرنے سے روکا آئینی جو فریم ورک تھا اس میں کنفیوجن پیدا ہوئی یعنی ڈیبیٹ آور اسلامی وسی سیکلر فریم ورک تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ پاکستان کو اسلامی ریاست ہونا چاہیے یا پھر سیکلر قوم ہونا چاہیے یہ بنیاد اختلاف آئین کے مسابدی کی تیاری کے لیے درکار اتفاق کے راہ میں تخیر کا باعث بنے ڈیفرنٹ ویوز اون گورننس سیاسی رنموں کی حکومت کی نیچر پر مطلب یعنی ویوز تھے ان کے مطلب آرہا تھی چاہے یہ پارلیمانی ہو یا صدار تھی جس نے ڈیبیٹس کو مزید پر چیزہ بنا دیا اب سوشل ایشوز سے کچھ سماجی مسائل تھے پاکستان کو اقتصادی چیلنجز کا اصابت نہ تھا کیونکہ 1947 کے بعد ایک بہت بڑی مہاجرین کی تعداد پاکستان میں ہندوستان سے ہجرت کر کے آئی تھی تو پاکستان کی معیشت کے اوپر اس نے بہت بڑا یعنی اثر ڈالا جس کی وجہ سے پاکستان اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرتا رہا ملک کو بڑے اقتصادی مسائل کا سامنا رہا تو جن میں غربہ تروسائل کی کمیشہ ملتی یہ تمام چیلنجز آئین سازی کے عمل سے وجہ ہٹاتے رہی پھر سوشل انریسٹ تھا یعنی سماجی مسائل جیسے کہ فارق دمساوات بھی بیچینی کا سبب بن ہے جس کی وجہ سے آئین کو تجیح دینا مشکل ہو گیا کالونیل لگیسیز کی طرف سے انٹرفیرنس رہی برطانوی نوبادیتی قوانین کو استعمال کیا گیا آئین بننے سے پہلے تو برطانوی نوبادیتی حکمرانی کے باقیات نے ایک پیچی تھا قانونی سٹیکٹر چھوڑا اور اس بات میں کنفیوجن تھی کہ کون سے قوانین برکار رہنے چاہیے اور کون سے اصلاح کی ان کو ضرورت ہے یا تبدیلی کی ضرورت ہے سو تقسیم سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں ہندوستان کی تقسیم نے کئی غیر حل شدہ مسائل پیدا کیا جیسے کہ اساسوں کی تقسیم عبادی کا بیگ ہر ہونا اور یہ فوری جو مسائل تھے اکثر آئین سازی کی کوششوں پر حاوی ہوتے رہے پھر غیر ملکی یعنی کہ انفرونس بھی رہا کولڈ وار ڈائنمکس تو سادہ جنگ کے حالات کے دوران سادہ جنگ کے دوران جیگرافیہ صورتحال نے یعنی کہ غیر ملکی طاقتوں کو پاکستان کی داخلی سیاست میں مداخلت کرنے کی اجازت دی سو جو بیرونی یعنی فیکٹرز سے جو اکسینل انفرونس تھا تو بیرونی اصرات اکثر داخلی حالات کو پیچیدہ کرتا رہا اور جسے آئینی امور پر اتفاق کے رائے میں تاخیر ہوتی تھی سو پاکستان میں جو آئین سازی کا عمل ہے وہ سیاسی ادم استقام کی وجہ سے تاخیر کا شکار رہا اس کے علاوہ اس کے اندر وجوہات تھی نسلی تنازات خوجی انفلوئنس سماجی مسائل کے مجموعے یہ تمام چیزیں تھی جنہوں نے یہ جو یعنی کہ ان تمام عوامل نے محول کو پیچیدہ کر دیا اور سیاسی رنماؤں کے لئے تفاق کے رائے تا پہنچنے کی صلاحیت کو یہ تمام چیزیں محدود کرتے ہیں تو ان تمام چیلنجز کے باوجود ان نائنٹین فیفٹی سکس کا جو آئین ہے وہ پاکستان کی سیاسی چنانات کو مجھ سے ایک اکم کرنے کی جانے ایک اہم قدم ثابت ہوا سو لاست ہمرا تیار کرنے کے اوپر مجبور کیا تو ان فیکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں ڈسکس کریں گے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو مگر بھی بلاک میں شامل ہونے سے شامل ہونے کے اوپر مجبور کیا تو نائنٹین فورٹی سیمن میں ازادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے اس کی خارجہ پالیسی کے فیصلوں کے اوپر اثر ڈالا ان میں سے ایک ایم فیصلہ یہ تھا کہ وہ سادھ جنگ کے دوران مغربی بلاک کے ساتھ اتحاد کرے اور اس فیصلے کی پیچھے کئی فیکٹرز شامل تھے جگرافی تناظر ہم دیکھیں تو سادھ جنگ کے جو دائنمکس ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد کا جو محول ہے وہ سادھ جنگ کے دوران تقسیم ہوا جہاں دنیا دو بڑے بلاکوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک تھا مغربی بلاک جو امریکہ کی قیادت میں تھا اور دوسرا تھا مشرد کی بلاک جو سوویت یونین کی قیادت میں تھا تو پاکستان نے سوویت انفلوینس کا توازن کرنے کے لئے مغربی بلاک کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی سوویت یونین کے قریب پاکستان کی جگرافی حصیت جو سوویت یونین کے سردوں سے ملتی بھی تو اس نے سیکیورٹی کی وجہات کے لئے مغرب کے ساتھ اتحاد کرنے کے اوپر مجبور کیا سیکیورٹی کے خدشات تھے پاکستان کو خاص طور پر کڑوسی ممالک انڈیا کی طرف سے تو پاکستان کا بنیادی سیکیورٹی جو خرچہ تھا انڈیا کے ساتھ اس کی دشمنی تھی خاص طور پر 1947 1948 کی کشمیر کی جنگ کے بعد تو پاکستان نے یہ محسوس کیا اور کہ مغرب کے ساتھ اتحاد کرنے سے اسے فوجی مدد ملے گی اور انڈیا کی خلاف اس کی دفاعی طاقت میں اضافہ ہوگا پھر ریجنل انسٹیبلیٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمسائے ممالک میں سیاسی عدام استقام اور کومیلیس تحریبوں کے عروج نے پاکستان کے خوف کو بڑھا دیا اور مغرب کے ساتھ جو پاکستان کا اتحاد تھا تو اس کو ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے انہیں نے فوجی اور اقتصادی مدد حاصل کرنے کا ایک طریقہ سمجھا اور اس کے بعد اس میں تھا اکانومک اسسسٹنس اقتصادی ترقی کی ضرورت تھی تو پاکستان ایک نئی ازاد قوم کی حصیت اقتصادی چلینجز کا سامنا کر رہا تھا پاکستان کو جب ہنڈیا اور پاکستان مرضی وجود میں آئے برسگیر کے جو بھی اساسے تھے ان کو تقسیم کیا گیا لیکن پاکستان کے طرف جو اساسے تھے وہ کم پاکستان کو ملے جو پاکستان کے اساسے تھے وہ انڈیا نے کچھ اساسے ادا کر دیا اور کچھ روک لیے تو جس کی وجہ سے پاکستان میں اقتصادی کافی بہران تھا اقتصادی لحاظ سے پاکستان کو بہت سارے چلینجز کا سامنا کرنا بڑھ رہا تھا پاکستان میں غربت بڑھ رہی تھی پسماندگی بڑھ رہی تھی تو مغربی بلاک میں جو ہے وہ شامل ہونے سے پاکستان کو حاصل پر امریکہ سے اقتصادی امداد ملی اور ٹیکنیکل مدد ملی انہیں اور ترکیاتی پروگرام حاصل کرنے کے بھی تمام ان کو مواقع ملے تو اس میں جو یعنی کہ مارشل پلین تھا مارشل پلین کا کیا انفرونس ہوا سکسیس آب مارشل پلین انویسٹران یورپ ڈیموسٹریٹی دا پونٹیشنل بینیفیٹس آف لاننگ بیویسٹ فار ایکونک سپورٹ انڈیویلپمنٹ تو مغربی یورپ میں مارشل پلین کی کامیابی نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ مغرب کے ساتھ اتحاد کرنے کے ذریعے اقتصادی مدد اور ترقی کے حوائد ایسٹ ایشیا ٹریٹی ارگنیزیشن جیسے جو یعنی تنظیمیں تھی ان میں اتحادیوں میں شمولت اختیار کی جو سوویت توسیق کے مقابلے کے لیے یہ قائم کیے گئے تھے اور یہ جو اتحاد تھا اس نے پاکستان کو فوجی مدد دی اور اس کی دفاعی اصلاحیتوں کو بھی مضبوط کیا پھر پاکستان کو جنیٹیڈ چیٹ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے فوجی مدد ملی تو ان اتحادوں کے حصے کے طور پر امریکہ نے پاکستان کو بڑی مقدار میں فوجی مدد دی اور جسے شراکت داری کو مزید مستحقم کیا گیا پولیٹیکل ایڈیولوجی سیاسی نظریہ تو اسلامی نظریہ اور ایٹمی جو کمینزم تھی تو پاکستان کے جو بانی رہنمات محمد علی جنا اور بعد میں لیاقت علی خان نے اسلامی ویلیوز اور کمینزم کے خلاف انہوں نے اپنا مقب اپنایا اور مغربی بلاک کو مشرقی بلاک کی کمینز نظریات کے مقابلے میں اسلام اقدار کے زیادہ قریب سمجھا گیا پھر سپورٹ فار پولیٹیکل سٹیبیلٹی یعنی ان کو مغرب کو پاکستان میں سیاسی استقام اور جمہوریت کی حمایت کرنے والا سمجھا گیا جو ملک کی ترقی کے لیے کافی اہم تھا پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں جو انفروینس تا لیڈرز کا رہنماؤں کا اثر تھا تو ابتدائی رہنماؤں جس طرح جس طرح لیاقت علی خان تھے ان کے فیصلے نے پاکستان کو مغرب کے ساتھ اتحاد کی جانے بڑھنے میں اہم کی دار ادا کیا ان کا نائنٹین فیفٹی میں امریکہ پاس جو یعنی ہشیر تھے اور سفردکار تھے ان کی موجودگی نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ڈریکشن متاثر کی اور امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کو بھی پرموٹ کیا تو پاکستان کا مغربی بلاگ میں شامل ہونے کا فیصلہ جگرافیہ عوامل سیکیورٹی خدشات اور ایکونمک نیڈز یعنی نقتصادی ضروریات دو نظریاتی ہمہانگی کی مجموعہ سے متاثر ہوا انڈیا کے خلاف فوجی حمایت کی خواہش اقتصادی ترقی کی ضرورت اور کومینزم کے خطرات نے پاکستان کی خاجہ پالیسی کو بنانے میں اہم کی دار ادا کیا اور مغرب کے ساتھ یہ اتحاد جو تھا یہ آنے والے کئی دہائیوں کیلئے پاکستان کی بین اقوامی تعلقات کی بنیاد حرام کرتا ہے پاکستان اور انڈیا کے پاس پیپر 2024 کے 7 کو انڈیس کے رگارڈنگ اگر آپ کو کوئی کوئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوش سکتے ہیں شکریہ پار ویڈیو اگر لائک ویڈیو دن لائک شیئر اور سبسکرائب آگر